ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑھیا اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا باپ بہت ہی زیادہ پریشان رہتا کہ اب وہ کیا کرے ایک دن اس نے کہا کہ بیٹا سکول چلتے ہیں مگر اس نے کہا کہ ماں ماں کہاں ہے اگر وہ ہوتی تو وہ مجھے کھانا کھلاتی بہت پیار سے آپ بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں مگر ماما جان کہاں ہے مجھے ان سے ملنا ہے میرا بہت دل کرتا ہے ان سے بات کرنے کو تو اس کے باپ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو ابھی ہم سکول چلتے ہیں بہت مزہ آئے گا بلکل بھی تم فکر نہ کرو میں کچھ کرتا ہوں تمہاری ماما گئی ہیں کچھ عرصے کے لیے مگر آ جائیں گی ٹھیک ہے تم بلکل بھی فکر نہ کرو تم میری سب سے اچھی لارلی بیٹی ہو چلے سکول چلتے ہیں اس کے بعد دونوں سکول کے لیے نکل پڑتے ہیں مگر چریہ بہت ہی زیادہ اداس ہوتی ہے کہ کاش کے میرے پاپا ہوتے ماما ہوتی اور وہ مجھے اچھی طرح بھیجتی مگر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا وہ اداسی میں سکول چلی گئی باپ بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ اب وہ کیا کرے اس کے لیے ماں کہاں سے لائے اس کی ماں تو مر چکی ہے تو اس نے کہا اس کے دماغ میں ایک ترقیب آئی وہ ایک مرگی کو لائے اور کہا کہ آج سے یہ تمہارا گھڑ ہے تم نے میری بیٹی کی دیکھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے اسے ماں کا پیار دینا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے اپنی بیٹی سے تو ملوائیے تو اس نے کہا میں تمہیں اپنی بیٹی سے ابھی ملوا دیتا ہوں اس نے کہا بیٹا آ جاؤ فوراں بیٹی آ رہی تھی کمرے سے باہر نکل رہی تھی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی بہت اداس تھی وہ آئی اس نے کہا کہ یہ تمہاری آنٹی ہے اب سے تمہارے خیال رکھا کریں گی ایک دن جب اس کو بھوک لگی تھی باپ چلا گیا تھا کام کرنے کو اس کو بھوک لگی تو اس نے مرگی سے کہا کہ مجھے کھانا بنا دے مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے تو مرگی نے اسے جواب دیا کہ چپ کر کے تم اپنا کھانا خود بناو میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں جو تمہیں کھانا بنا کر دوں گی مہربانی کر کے تم یہاں سے جاؤ اور مجھے تنگ نہ کرو آج کے تم میری نوکرانی ہو وہ اس کے سارے کام کیا کرتی تھی چیڑیا بیچاری نوکرانی بن کر رہ گئی تھی وہ معصوم تو تھی ہی وہ اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی چیڑیا کے چیڑیا اس کے سارے کام کرتی تھی مگر مرگی کو اس پر پلکل بھی ترس نہ آتا کہ وہ چھوٹی سی ہے اور معصوم سی ہے بیچاری چیڑیا پورا دن کام میں لگی رہتی تھی اور نہ ہی کچھ پڑتی تھی رات کو جب باپ واپس آتا تو چیڑیا ایسے بیٹھی ہوتی جیسے کہ وہ بہت ہی زیادہ لات پیار میں مرگی کے ساتھ رہ رہی ہے مرگی اس کو جھوٹا مٹھا پیار دیتی باپ کے سامنے اور جب باپ چلا جاتا تو وہ ایسے کرتی ایک دن ایک دن اس نے مرگی سے کہا کہ آج آپ مجھ سے کام نہ کریں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر اس نے کہا کہ تم چپ کر کے کام کرو زیادہ سکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور یہ تم بیماریاں بیماریاں چھوٹی ہو تم بہت چھوٹی ہو چپ کر کے اپنا کام کرو تم پر رحم کھانے کی بلکل بھی مجھے ترس نہیں آتا تم بہت بری ہو بیچاری پھر بھی کام کرتی رہتی کرتی رہتی لیکن مرگی کہتی کہ اگر تم نے اپنے باپ کو کچھ بھی بتایا تو تمہارے لئے اچھا نہ ہوگا وہ ہر وقت اس کو دھمکیاں ہی دیتی رہتی تھی بیچاری چڑیا بھی ایسے ہی کرتی رہتی تھی لیکن جب رات کو گھر واپس باپ آتا تو وہ ایسے اچھی ماؤں کی طرح رویہ کرتی ایک دن ایسے ہی ہوا کافی دن چلتے گئے ایک دن چڑیا چلاک آہستہ آہستہ ان حالات کو دیکھ کر چڑیا چلاک ہوتی جا رہی تھی اس نے کہا کہ میں آپ کا آج کے بعد سے کوئی کام نہیں کروں گی آپ مجھ سے بہت کام کرواتی ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں آپ کا کام نہیں کر سکتی میں اپنے باپ کی ایک لادلی بیٹی ہوں میں آپ کا بلکل بھی کام نہیں کروں گی کیونکہ میرے باپ نے صرف اور صرف آپ کو میری خدمت کے لیے رکھا ہے مگر آپ تو مجھ سے اپنی خدمت کرا رہی ہیں تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ انہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ مارا ہے اور مجھ سے بہت زیادہ کام کروائے ہیں مہربانی کر کے ان کو میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مرگی نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے اس کو بلکل نہیں مارا اور مہربانی کر کے مجھے گھر سے نہ نکالیں میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے باپ نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کی بات کو زیادہ ترجیح دی مرگی کو اس کے کیے کی سزا مل گئی اور وہ باہر چلی گئی اس گھر سے اس کے بعد سے دونوں بہت ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور بہت خوش رہنے لگے دونوں کے دونوں